جی ماتا دی بھکتوں آج کا جو ویڈیو ہے بہت خاص ہونے والا ہے خاص ان لوگ جو ماں کالی کے بھگت ہیں کالی ماں کو بہت مانتے ہیں اور ان کے ہر ایک رہسے کو جاننا چاہتے ہیں ان کے اتپتی ان کا وار ان کا دن ان کا گرنت ان کا منتر ان کا روپ اور کون کون سے روپ ہیں کون سے راکشس کا وطکرا ان کے پیچھے کا رہسے کہا ہے کہانی کہا ہے سمجھ چانکاری اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دھیان پور وقت سنیے گا بہت ضروری جانکاری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور کئی لوگ جو اندکار میں جیتے ہیں ماں کالی کو لے کے جن کی سوچ بہت الگ ہے اسے سننے کے بعد آپ کی سوچ ضرور بتر جائے گی تو ماں کال کی کالی کالی کا ارث ہے سمجھ اور کال کال جو سب ہی کو اپنے میں نگل جاتا ہے بھیانک اندکار اور سمسان کی دیوی وید انوصار سمیہ ہی آتما ہے اور آتما ہی سمیہ ہے ماں کالی کا کی اتپتی دھرم کی رکشہ اور پاپیوں راکشسوں کا وناش کرنے کے لئے ہوئی تھی کالی کو ماتا جگدمبہ کی مہا مایا کہا گیا ہے ماں نے ستی اور پاروتی کے روپ میں چنم لیا تھا ستی روپ میں ہی انہوں نے دس مہا ویدیاوں کے مادھیم سے اپنے دس جنموں کی شیو کو جھاں کی دکھا دی تھی جن کا نام ہے ماں تا کالی کا ان کا سستر ہے ترشول اور تلوار ان کا وار ہے کحی لگ ان کے وار جو پوجا پاٹ کرتے ہیں من کالی کا جو دن مانتے ہیں کحی جگہ پہ یہ شنیوار کا دن مانا جاتا ہے کحی جگہ پہ یہ منگل وار کا دن مانا جاتا ہے کحی جگہ پہ شکروار کا دن بھی مانا جاتا ہے جی ہاں تو اپنی گرنتوں کے حساب سے اپنی پوروچوں کے حساب سے آپ اس دن پر ماں کالی کی پوچھا کر سکتے ہیں اب کون سا دن ان کا جو مانا گیا ہے ان کی قریہ ہے ان کا تنطر ان کا کوئی بھی آپ ان کو پرسند کرنے کے لئے ان کو بھوک پرشاد اگر آپ چڑھانا چاہتے ہیں تو مہینے کا ایک دن آپ چون سکتے ہو جو کی ہے اماوس سے کا دن یعنی کہ اماوس کی رات کو آپ ان کو بھوک پرشاد لگائیں گے تو یہ اتھی پرسند ہو جائیں گی اور اماوس کی رات اما کالی کا کی پریے رات ہے کال راتری ہے اور ان کو وہ رات بہت پسند ہے ان کا جو گرنت ہے وہ ہے کالی کا پوران جو منتر ہے وہ ہے اوم، ہریم، شریم، کریم، پرمیشوری کالی کے سواہ درگا کا ایک روپ مہتہ کالی کا دس مہا ودیاؤں میں سے ایک ہے مہا کالی کا کی چار روپ ہے دکشنا کالی، سمشان کالی، ماتر کالی اور مہا کالی انہوں نے کون کون سے راکشو سکا ود کریا ہے وہ بھی جانکاری میں آپ کو دے دیتا ہوں ماتہ نے مہیسہ سر، چند مونڈ، دھمراکش، رکت بیج، شمب، نشمب، بہت ایسے راکشو سکا ود کیا ہے اور اس کے بعد مہا نے اپنا روپ دھرا وکرال اور جس سے اس طریقے کے راکشو سکا دانمو کا ناش کیا ہے سوارناش کیا ان کا ود کیا ہے کالیوٹ میں تین دیوتا جاگرت کہے گئے ہیں ہنمان جی، کالی کا اور بہرغنات جی کالی کا کی اپاسنا جیون میں سکھ، شانتی، شکتی، ودیا دینے والی بتائی گئی ہے ما کالی کا کی بھکتی کا پربھاؤ، ویوارک، جیون میں مانسک، ساریرک اور سانسارک برائیوں کے انت کے روپ میں دکھائی دیتا ہے جس سے کسی بھی انسان کے تناؤں، بھے اور کلے کا ناش ہو جاتا ہے ہندو دھرم میں سب سے جاگرت دیوی ہے ما کالی کا ما کالی کا کو خاص طور پر بنگال اور اسم میں پوجا جاتا ہے کالی شبد کا ارث ہے کال اور کالے رنگ سے ہے کال کا ارث ہے سمیں ما کالی کو دیوی درگا کی دس مہا ویدیاوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اب میں آپ کو ما کالی کی وشیشتہ بتا دوں کہ کالی کا کے دربار میں جو ایک بار چلا جاتا ہے اس کا نام پتہ درج ہو جاتا ہے یہاں یدی دان ملتا ہے تو دنڈ بھی ملتا ہے آشروان ملتا ہے تو شاپ بھی ملتا ہے یدی آپ کالی کا کے دربار میں جو بھی وعدہ کرنی آئیں اسے پورا ضرور کریں کدا بھی آپ سے بھول چک نہ ہو گلتی نہ ہو اور آپ بھول جائیں تو دھیان رکھیں جب بھی آپ کوئی منت مانگتے ہیں تو اس کو پون روپ سے پون ضرور کرنا ہے جو بھی منت کے بدلے کو کرنے کا وچن آپ دیتے ہیں اسے پورا ضرور کریں انیتھا کالی کا ماتا روشت ہو جاتی ہے جو ایک نشت ستی وادی اور وچن کا پکہ ہے سمجھو اس کا کام بھی ترنت ہو جائے گا ویسے تو ما درگا نے کئی جنم لیے تھے ان میں سے دو جنموں کی کتھائیں زیادہ پرسدہ ہیں سب سے پہلے جب انہوں نے راجہ دکھ کے یہاں ستی کے روپ میں جنم لیا تھا اور پھر وہ یگ کی آگ میں کود کر بھسم ہو گئی تھی دوسری جب انہوں نے پروت راج ہمالے کی پتری کے روپ میں جنم لیا تا وہ پاروتی کہلائی دکش پرزاپتی بھرمہ کے پتر تھے ان کی دھتک پتری تھی دستی اب دکھوں کو ترنت دور کرتی ہے مہاکالی دس مہا بیدیاوں میں سے سادک مہاکالی کی سادنا کو سب سے شکتی سالی اور پربہوشالی مانتے ہیں جو کسی بھی کارے کا ترنت پرینام دیتی ہے سادنا کو سہی طریقے سے کرنے سے سادکوں کو اشت سدھی پرابت ہوتی ہے کالی کی پوجا یا سادنا کے لیے کسی گرو یا جانکار ویکتی کی مدد لینا ضروری ہے مہاکالی کو خوش کرنے کے لیے ان کی فوٹو یا پرتما کے ساد مہاکالی کے منتروں کا جاب بھی کیا جاتا ہے اس پوجا میں مہاکالی ینتر کا پریوگ بھی کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ چڑھاوے آدھی کی مدد سے بھی ماں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر پوری شدہ سے ماں کی اپاس نہ کی جائے تو آپ کی ساری منوکامنائیں پون ہو سکتی اور اگر ماں پرسن ہو جاتی ہے تو ماں کے آشروات سے آپ کا جیون بہت ہی سکت ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کالراتری اور کالی کے بارے میں درگا کے نو روپوں میں سے ساتھوہ روپ ہے دیوی کالراتری کا اس لیے نوراتر کے ساتھوے دن ماں کالراتری کی پوجا ہوتی ہے کالراتری ماتا کے گلے میں ودھت کی مالا دھارن کرتی ہیں ان کے بال کھلے ہوئے ہیں اور گردھو کی سواری کرتی ہیں جبکہ کالی نرمونڈ کی مالا بہنتی ہیں اور ہاتھ میں کھپر اور تلوار لے کر چلتی ہے کالی ماتا کے ہاتھ میں کٹا ہوا سر ہے جس سے رکت ٹپکتا رہتا ہے بہنکر روپ ہوتے ہوئے بھی ماتا بھکتوں کے لیے کلیان کاری ہے کالراتری ماتا کو کالی اور سبحانگری بھی کہا جاتا ہے کالراتری ماتا کے وشے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دشتوں کے بال پکڑ کر کھڑک سے اس کا سر کار دیتی ہے اور رکت بیج سے یدھ کرتے سمیں ماں کالی نے بھی اسی پرکار سے رکت بیج کا ود کیا تھا جیون رکشک ماں کالی اب کئی لوگوں کے من میں سوال آتے ہیں کہ ہم ماں کی بھکتی کریں تو کیوں کریں کیا ہمیں فل ملے گا یا پھر اگر آپ چھوڑ دیتے ہو تو اس کے نقصان بھی ہونے لگ چاہتے ہیں تو جو ماں کی بھکتی کرتا ہے تو جیسے ریجسٹر میں ایک سکول میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا نام درج ہو گیا اسی پرکار سے ماں کے آگے بھکتی کے لیے سر جھکا دیا آپ نے تو آپ کا نام درج ہو جاتا ہے پھر ماں آپ کی دیکھ بال کرتی ہے وہ آپ کی جیون رکشک بن جاتی ہے مادہ کالی کی پوجہ یا بھکتی کرنے والوں کو مادہ سبھی طرح ایسے نربھیک اور سکھی بنا دیتی ہے وہ اپنے بھکتوں کو سبھی طرح کی پریشانیوں سے بچاتی ہے جیسے لمبے سمیں سے چلی آ رہی بیماری دور ہو جاتی ہے ایسی بیماریاں جن کا علاج سمبھو نہیں ہے وہے بھی کالی کی پوجہ سے سمابت ہو جاتی ہیں کالی کے پوجہ پر کالے جادو ٹونے ٹوٹکوں کا پربھاؤ نہیں پڑتا ہر طرح کی بری آتماوں سیماتا کالی رکشا کرتی ہے گرز سے چھوٹکارہ دلاتی ہے بزنس آدھی میں آ رہی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے جیون ساتھی یا کسی خاص مطر سے سمبھندوں میں آ رہے تناو کو بھی دور کرتی ہے بیروشکاری کریئر یا شکشہ میں اسفلتہ کو دور کرتی ہے کاروبار میں لاب اور نوکری میں پرموشن دلاتی ہے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی مسیبت کھڑی ہوتی ہو تو کالی اس طرح کی گھٹناوں کو بھی روک دیتی ہے سنی راہو کی مہا دشا یا انتر دشا سنی کی ساڑے ساتھی سنی کا ڈھائیا آدھی سوی سے کالی رکشہ کرتی ہے پتر دوش اور کار سردوش جیسے دوشوں کو دور کر دیتی ہے مانتر کی باری کی کون سا منتر آپ کو جاب کرنا چیز جس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے ماں کالی کا جب آپ منتر مانگتے ہیں تو اس منتر کو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے مانتیم سے دھیان پوروک سنیے گا وہ چارن اپنا صحیح رکھئے گا تب ہی آپ کے لئے وہ منتر فلدائی کہلائے گا کالی کا یہ اچھوک منتر ہے اس سے ماں کا جلد سے سن لیتی ہے لیکن آپ کو اس کے لئے ساوہ دان رہنے کی ضرورت ہے آج مانے کے لئے منتر کا استعمال نہ کریں یدی آپ کالی کی بھگت ہیں تو ہی کریں منتر ہے آپ کا اوم نمو کالی کنکالی مہاکالی مکھ سندر جیبہ والی چار ویر بہرو چوراسی چار بتی پوجو پان اے مٹھائی اب بولو کالی کی دوہائی اس منتر کا پرتی دن ایک سو آٹھ بار جاب کرنے سے آرثک لاب ملتا ہے اس سے دھن سمبندت پریشانیاں دور ہو جاتی ہے مہاکالی کے کرپا سے سب کام سمبھف ہو جاتے ہیں پندرہ دن میں ایک بار کسی بھی منگلوار یا شکروار یا شنیوار کے دن کالی ماتا کو میٹھا پان یا میٹھائی کا بھوگ اوشش لگائیں اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بتانے جا رہا ہوں مہاکالی کی اتپتی کیسے ہوئی تھی کیسے ان کا جنم ہوا تھا اور میں آپ کو گیارنٹی دے رہا ہوں اس قطعہ کو سننے کے بعد آدھے کشٹ آدھے سنگٹ تو آپ کی ویسے ہی کر جائیں گے جب آپ یہ قطعہ سنیں گے تو جن کے جیون میں کوئی مہا سنگٹ آنے والا ہے یا آ جکا ہے تو یہ آپ ایک بار سن لیجے تو آپ کی جیون کا وہ سنگٹ بھی کر جائے گا تو شری مارکنڈے پران ایوام شری درگا سبسطی کے انسار کالی ماں کی اتپتی جگت جننی ماں امبے کے للاٹ سے ہوئی تھی قطعہ کے انسار سنب نشم دیتیوں کے آتنگ کا پرکوپ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے اپنے بل چھل ایوام مہابلی اشنوں دوارہ دیو راج اندر سہیت انی سمست دیو گنوں کو نشکاشت کر سویم ان کے ستھان پر آ کر انہیں پران رکچہ ہیتو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا دیتیو دوارہ آکتنکت دیووں کو دھیان آیا کہ مہیسا سر کے اندرپوری پر ادھکار کر لیا ہے تب درگا نے ہی ان کی مدد کرنے کی ٹھانی اور ماں درگا نے ان کی مدد کی تب وہ سبھی درگا کا آوہن کرنے لگے ان کے اس پرکار آوہن سے دیوی پرکٹ ہوئی ایوام شنب نشم کے اتی شکتی سالی اسور چند تتھا منڈ دونوں کا ایک گھماسان ید میں ناش کر دیا چند منڈ کے اس پرکار مارے جانے ایوام اپنی بہت ساری سینہ کا سنگھار ہو جانے پر دیت راج سنب نے اتیدک رودھت ہو کر اپنی سمپون سینہ کو ید میں جانے کی آگیا دی تتھا کہا کی آج چھیاسی ادا ید نامگ دیت سینہ پتی ایوام کمبو دیت کے چوراسی سینہ نایک اپنی واہنی سے گھرے ید کے لیے پرستان کریں کوٹی ویرے کل کے پچاس ید ستھل میں آتا دیکھ کر دیوی نے اپنے دھنوش سے ایسی ٹنکار دی کی اس کی آواز سے آکاس و سمست پرتوی گونج اٹھی پہاڑوں میں درارے پڑ گئی دیوی کے سنگھ نے بھی دہارنا پرارمب کیا پھر جگدنبکہ نے گھنٹے کے سور سے اس آواز کو دوگنا بڑھا دیا دھنوش سین ایوام گھنٹے کی دھنی سے سمست دسائیں گونج اٹھی بھینکر ناد کو سنکر اسور سینہ نے دیوی کے سین کو اور مانکالی کے چاروں اور سے گھیر لیا تد انتر اسوروں کے سنگھار ایوام دیوگنوں کے کشت نیوارن ہیتو پرمپتہ بھرمہ جی وشنو مہینش کارتی کے اندرادی دیووں کی شکتیوں نے روپ دھارن کر لیے ایوام سمست دیووں کے شریر سے انانت شکتیاں نکل کر اپنے پراکرمب ایوام بل کے ساتھ ماندرگا کے پاس پہنچی تت پسچات سمست شکتیاں سے گھیرے شیو جی نے دیوی جگدمبہ سے کہا میری پرسندتہ ہے تو تم اس سمست دانو دلوں کا سرناش کرو تب دیوی جگدمبہ کے شریر سے بھیانک اگر روپ دھارن کیے چندکہ دیوی شکتی روپ میں پرکٹ ہوئی ان کے سورس میں سیکڑوں گیدنوں کی آواز آتی تھی اصور راج سمب نشمب کروڈ سے بھر اُڑھے وے دیوی کاتیانی کی اور ید غیتو بڑھے اتینت کروڈ میں چور نو نے دیوی پر بان شکتی سول فرشا رشی آدھی استروں سستروں دوارہ پر ہار پرارمب کیا دیوی نے اپنے دھنش سے تنکار کی ایوام اپنے بانوں دوارہ ان کے سمس استروں سستروں کو کات ڈالا جو ان کی اور بڑھ رہے تھے ما کالی پھر ان کے آگے آگے ستروں کو اپنے سولادی کے پرہار دوارہ ودرین کرتی ہوئی و خٹ وانگ سے کچلتی ہوئی سمس ید بھومی میں وچرنے لگے سبھی راکش سو چند مندادی کو مارنے کے بعد اس نے رکھت بیج کو بھی مار دیا شکتی کا یہ افتار ایک رکھت بیج نامک راکش کو مارنے کے لئے ہوا تھا پھر سنب نشم کا ود کرنے کے بعد بھی جب کالی ما کا گصہ شانت نہیں ہوا تب ان کے گصے کو شانت کرنے کے لئے بھگوان شیو نے ان کے راستے میں لیٹ گئے اور کالی ماں کا پیر ان کے سینے پر پڑ گیا شیو پر پیر رکھتے ہی ماں کا کرود شانت ہو گیا جائے ماں کالکہ کی جائے ہو